میں آج آپ کے چینل کے ذریعے ان مخالف پارٹیوں کو بھی بول دینا چاہتا ہوں جو انیس میں دھوکہ آپ نے دیا آپ یہ شہر دھوکہ کھانے والا نہیں یہ الیکشن تو ایک شہر کے عوام کو دھوکہ ہے اور مجھے امید ہے کہ شہر کے عوام ایک مرتبہ دھوکہ کھائی بار بار نہیں کھائے گی ماناو سمچار مانوتا کے حق میں ماناو سمچار میں آپ سبی کا استقبال ہے سواغت ہے آج ہمارے بیچ شہر کے ماضی عامدار اور راستوادی کے صدر آسیف شیخ صاحب موجود ہے آئیے اب ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیا ان کا لائے عمل ہے آنے والے کورپورشن الیکشن کو لے کے آسیف شیخ صاحب ہم آپ سے یہاں پہ ایک چیز یہ پوچھنا چاہیں گے جیسے کہ پارٹیوں کا فیر بدل ہوتا ہے آپ نے بھی کانگرس پارٹی چھوڑ کے آپ نے ان سی پی پارٹی جوائنٹ کی تو آپ نے ان سی پی پارٹی جوائنٹ کرنے سے پہلے شہر کے مفات کے لیے پارٹی سے کچھ وادے کیے ہے جیسے کہ آپ نے پیشلے جلسے بغیرہ میں بتایا تھی سب سے پہلے تو میں مانو سمچار کے تمام ہی شٹاپ اور ہمارے دوست انو پیٹر صاحب کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ آج انہوں نے مجھ کو مانو سمچار کے سٹوڈیو میں دعوت دی اور میں مبارک بات دیتا ہوں کہ جس طریقے سے مانو سمچار صرف مالے گاؤں شہر میں نہیں مومبائی اور مہاراشتہ کے الگ الگ زیلوں میں جس طریقے سے ترقی کر رہا ہے انشاءاللہ ضرور ایک دن مالے گاؤں شہر کا نام پورے ہندوستان میں جس طریقے سے نیشنل چینل ہوتے ہیں انشاءاللہ نیشنل چینل بنے گا ایسا اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اور انشاءاللہ ایک دن ہم کامیاب ہوگے دوسرا جو آپ نے سوال کیا میں کانگریس پارٹی میں تھا کانگریس پارٹی سے استفعہ دیا اور آجتہ وادی کانگریس پارٹی کے اندر میں شامیل ہوا میرا صرف ایک مقصد تھا اور میری ایک عادت ہے اور میرا ایک اجنٹہ ہے کہ میرے پریوار کو شہر کے اندر کام کرنے والا پریوار جانتے ہیں یہ عوام اور ہماری پیچھان ہے چاہے گریبوں کا ہو چاہے امیروں کا ہو چاہے جوپڑ پٹیوں کا ہو چاہے مزدوروں کا ہو چاہے شہر کے اندر دولپ میں ان کی بات ہو تو وہ ہمارا پریوار کرتے آیا ہے اور اسی راستے کو پر میں بھی چل رہا ہوں اور مجھ کو لگا کہ آج جو حکومت بنی ہے اس حکومت میں عجید دادہ پوار صاحب جیسا نیتا شرط پوار صاحب کے قیادت کے اندر جو حکومت بنی تو شہر کی ترقی ہو سکتی شہر کا وکاح شہر کا ڈولپ ہو سکتا اور اس کے لیے راشتر وادی کانگریس پارٹی کے شرط پوار صاحب عجید دادہ پوار صاحب چین پڑل صاحب اور بھجبل صاحب تمام ہی ہمارے نیتاؤں سے میں نے بیٹ کے بات کی تھی کہ میں راشتر وادی کانگریس پارٹی کے اندر شامیل ہو رہا ہوں لیکن مالے گاؤں شہر کے اندر ڈولپ مین کے لیے فنڈ ملنا چاہیے اور جو بھی میں شہر کا کام آپ کے پاس لاؤں گا سرکار کے پاس وہ کام ہونا چاہیے اور انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ شہر کے ڈولپ مین کے لیے جو بھی پیسہ لگے گا فنڈ لگے گا یا جو بھی آپ کام لائیں گے تو ہم مکمل کریں گے اور اس کی شروعات ہو چکی آپ دیکھیں گے کہ میں آج یہ ملے نہیں ہوں آج سرکاری کوئی عوضہ میرے پاس نہیں ہے اور جو وعدہ ان سی پی کے ہمارے لڈران نے کیا تھا وہ وعدہ انہوں نے اس کی شروعات کر دی دس کروڑ روپیہ آیا ہے یہ شتڑیوں کے باہر کی راستہ بھی اس کے اندر سمٹ کانکریٹ ہونے والا ہے اس طریقے کے شہر کے دس کروڑ روپیہ سے راستے بننے والے ہیں اس سے پہلے شاہ چھپر بن شاہ بیرادری کے جو مسائل ہے ویجی انٹی کے اس کے لئے اجید دادہ پوار صاحب نے میٹنگ لگائی مسلم میتھر ہے ان کے لئے میٹنگ لگائی ایسے بہت سارے مسائل کے اوپر عملی طور پر کام شروع کر دیا گیا ہے اور وقت انشاءاللہ آئے گا کہ یہ شہر کے اندر اور زیادہ فنڈ آئے گا اور مجھے امید ہے کہ شہر کو راستہ وضی کانگریس پارٹی اور ہمارے لڈران ضرور دولپمنٹ فنڈ دیں گے اور ہم لوگ انشاءاللہ یہ شہر کو دولپ پر کے بتائیں گے جیسے کہ ابھی آپ بات کرو شہر کے دولپمنٹ کی بات ہو رہی ہے اور آلیا دینوں میں بھی کب پوریشن ریلکشن آنے والا ہے جائے تو انسی پی پارٹی سے آپ کتنے امید واغت کو ریلکشن لڑایا چاہتے ہیں کانگریس پارٹی میں تھا شیخ رسید صاحب کی قیادت کے اندر ہم نے پورے شہر کے اندر ہمیشہ ایریکشن لڑایا ہے چاہے سنٹرل اسمبلی ہلکا ہو چاہے بھائی اسمبلی ہلکا ہو ہم نے مکمل مونسپل کارپوریشن کی ہر وقت کانگریس پارٹی نے تمام ہی سیڈوں کے پر امیدوار خڑک کیے پیچھے بھی ہم نے کیا اور راشتواتی کانگریس پارٹی بھی اس مرتبہ بھی کسی سے پیکٹ نہیں کرتے ہوئے ہمارے بلبوتے کے اوپر ہم مالے گاؤں مونسپل کارپوریشن کی پنچنو وارڈ کورپوریڈر رہنے والے ہیں تمام ہی سیڈوں کے اوپر ہماری کوشش ہوگی کہ امیدوار خڑا رہے اور انشاءاللہ ہم لوگ کامیاب بھی ہوگے اگر بار شہر کی کی جائے تو شہر میں سبھی پارٹیاں جو دیگر پارٹیاں موجود ہیں مہا گڑواندین کے نام سے ایک بار پھر پیکٹ ہوتی بھی نظر آ رہی گی تو آپ کو لگتا ہے کہ انسی پی اتنی اثریت میں سیڈیں لا سکتی ہیں آپ اگر ماضی دیکھیں تو یہ رو پردے کے پیچھے ہمیشہ ایک رہے یہ تو اسمبلی الیکشن کی وقت سامنے آئے مہا گڑواندن تیار کیا اور یہ مہا گڑواندن بھی تیار کر لے یہ شہر کی آوام سمجھ چکی ہے کہ 2019 میں اسمبلی الیکشن کی وقت جو تھوکا ہی شہر کی آوام ملا اور جو مہا گڑواندن کے جو لوگوں نے وعدہ شہر کی آوام سمبلی کے ایک الیکشن کی وقت کیا تھا وہ ایک بھی وعدہ انہوں نے پورا رہی کیا شہر کی آوام کو دھوکا دیا اور مجھے امید ہے کہ راشتوہ جی کانگریس پارٹی مالے گاؤں شہر میں سب سے بڑی پارٹی بن کر اُبھرے گی سب سے بڑی پارٹی رہے گی آج میں یہ مانو سمجھا کہ چیلنگ کے اوپر آپ کے اسٹوڈیو کے اندر بول رہا ہوں آپ اس کو ریکوارٹ کر کے رکھئے انشاءاللہ سب سے بڑی پارٹی راشتوہ دی کانگریس پارٹی رہے گی کیونکہ آوام کا سپورٹ ہمارے ساتھ ہے گریبوں کا سپورٹ ہمارے ساتھ ہے اور ہم آوامی مسائل حل کرنے والے لوگ ہیں جو وعدہ کرتے ہیں اس کے اوپر ہم لوگ 99% عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ شہر کی عوام ایک مرتبہ دھوکہ کھائی بار بار نہیں کھائے گی جسے کہ ابھی آپ بات کر رہے ہیں کہ کانگریس پارٹی یہ انسی پی پارٹی آپ کی جو ہے بھاری اکثر رہی سے کارپوریشن ریشن میں آپ لوگ آپ کا میر بھی بنا لے گئے اگر گوڑشتر انہوں کی بات کی جائے آپ کا جلسے میں سے ایک خطاب ہوا تھا گمراہ کرنا اس طریقے کے ہمارے موجودہ عامدار ساپ نے بھی کچھ دن پہلے آپ کے اوپر ایک الزام آیت کیا تھا بارداری کے پتروں کے معاملے کو لے گئے تو آپ اس پہ کیا سفائی دینے چاہیے مجھے سفائی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں ہمیشہ میرے بیان پر قائم رہتا ہوں میں نے رونکہ باد کے جنسے میں کہا تھا کہ سرکاری ڈیپارمنٹ کے خلاف جو نوکر شاہی چل رہی ہے ان کے خلاف میں ٹائنڈاؤ مچاؤں گا اور شہر کی عوام کے مسائل حل کرنے کے لئے ٹائنڈاؤں مچاؤں گا اور اس کا ٹیلر میں نے آپ دیکھیں گے تو پرانت آفیس میں بھی ٹیلر بتایا اور پرائیڈ بیجلی کمپنی میں بھی ٹیلر بتایا اور میں آج بھی اس بات پر قائم ہوں کہ عوام کے مسائل چاہے وہ کوئی بھی کتنا بھی بڑا سرکاری آفیسر کیوں نہ ہو اگر حل نہیں کرے گا کوئی بھی ڈیپارمنٹ اگر حل نہیں کرے گا تو واپس ہم لوگ ٹانڈاؤں مچائیں گے اور اس کے لئے چاہے جو سزا ہو وہ بھگتنے کے لئے تیار ہے ہمارا مقصد ہے شہر کے مسائل حل ہونا چاہیے اس کے لئے بلکل آج بھی موز بات پہ قائم ہوں ایک بات دوسری بات کلزامات انہی کے اوپر لگائے جاتے ہیں جو کام کرنے عالا سکس ہو اصل میں میری مقبولیت اور راشتوازی کانگریس پارٹی کی مقبولیت اتنی بڑھتی جا رہی ہے اس کے لئے کہیں نے کہیں جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے اور کتنا بھی جوڑ لے ہوئے یہ کتنا بھی بڑے ڈیپارمنٹ کو میری کمپلین کرے کتنا بھی عوام کو گمراہ کرے نہ شہر کے عوام گمراہ ہونے والی ہے اور نہ میں ان کے الزامات سے کبھی ڈرہا ہوں اور نہ انشاءاللہ کبھی ڈرنے والا ہوں جیسے ہی ابھی ان نے آپ سے ایک سوال لیا تھا کہ آپ کے اوپر الزام لگتا ہے ایک سر تو شہر میں کوئی بھی معاملات پیش آتے کوئی بھانگڑ ہوتی ہے کچھ ایشو ہوتا ہے تو آپی کے خلاف سب لوگ کی بھی ایک ساتھ گھڑی ہوتی مالے گاؤں شہر میں جو میرے مخالب ہیں سیاسی طور پر چاہے وہ ایمیلے کے ساتھ جتنے بھی سیاسی میرے مخالب ہو وہ تمام ہی لوگ شہر میں کچھ بھی ہوتا ہے تو اس کے پیچھے شیخ عاصیب کہا تھا کچھ بھی ہوتا ہے تو شیخ عاصیب نے کروایا اور الزامات مجھ پر ہی زیادہ لگاتے ہیں اصل میں میں ایسا مانتا ہوں کہ میری مقبولیت کو دیکھتے ہوئی اس طریقے کا الزامات وہ لگاتے ہیں اور یہ ہمیشہ ہم کی کوشش رہی ہے کہ شیخ عاصیب کو کسی بھی طریقے سے روکنے کا کام کیا جائے کہ سیاست میں ترقی نہ کر سکے آگے نہ بڑھ سکے اس کی کچھ وجہ میں جو سمجھتا ہوں ہو سکتا ان کی سوچ الگ ہو ایک بات کہ میں کم عمروں کے اندر شہر کی عوام کے سپورٹ اور اللہ تعالی نے مجھ کو ہر عدو سے نواز دا کورپوریڈر بنا میر بنا کانگریس پارٹی کا صدر بنا کورپوریشن میں گٹ نتا بنا اور ایمیلے بنا اور مسلم ریزرویشن کی بڑی تحریک چلا کر جو مہاراشتر کے اندر میری پیچھان بنی اتنے کم وقت کے اندر آپ اگر دیکھیں کہ دوسرے سیاسی میرے مخالف جتنے لیڈران کچھ کچھ لوگ میر کی کرسی تک نہیں پہنچ پائے کچھ لوگ ایمیلے کی کرسی تک نہیں پہنچ پائے تو ان کو ان کی وجود کی لڑائی لڑنا ان کی سیاسی بجود کی لڑائی ان کو لڑنے کے لیے یہ ایک جگہ ہوتے ہے کہ اگر شیخ آسیب آگے چلا جیا شیخ آسیب اگر شہر کی ترقی کر لیا شیخ آسیب کی اگر مقبولیت بڑھ گئی تو یہ ہم کو سیاسی طور پر نقصان ہوگا اس کے لیے وہ ایک دھوکہ ہے انشاءاللہ آنے والے مونسپل کارکوریشن کے اندر یہ کتنا بھی ایک جگہ ہو جائے کتنا بڑا گڑ بندن بنا لے میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہم ہی ہوں گے شہر کے گریب کامیاب ہوگے شہر کے عوام کامیاب ہوگی اور راشتواجی کاؤنگریس پارٹی کا میر مالی مونسپل کارکوریشن کے اوپر انشاءاللہ ہم لوگ بیٹھائیں گے میں آج آپ کے چینل کے ذریعے مخالی پارٹی وں کے مسائل کو لے جب تک کے لیے میں الویدہ چاہتا ہوں عمدیت یوسیف کامیاب شہباز کے ساتھ